بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الازحا جو کوئی قربانی کے بعد جو رکت نفل پڑے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ شم سے پانچ مرتبہ پڑے تو وہ شخص شامل ہوا حاجیوں کے سواب میں اور قبول ہوئی قربانی اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پایا سواب اس کے بدلے میں جانور کے ہر مال کے مطابق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی فقیر ہوئے اور توفیق قربانی کی نہ ہو تو کیا کریں فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بعد نماز عید کے اپنے گھر میں آ کر دو رکت نفل پڑے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوسر تین بردبہ پڑے پس اللہ تعالیٰ اس کو انٹوں کی قربانی کا سواب عطا کرے گا سورہ